موسیقی ایسیہ خداوند کے زندہ جلالی قدوس اور بابرکت نام میں تمام برکتیوی دیکھنے والی ناظرین کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں صحت ایک برکت اور میں ہوں عرفان فول ناظرین جس طرح کے ہر شو میں ہم آپ کے لیے بہت زبردست ٹاپکس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ اس شو کے توسط سے آپ اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں اور آپ ان تمام باتوں سے اویر ہو سکیں جو آپ کی صحت کے لیے ضروری ہیں آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہیں ڈاکٹر امر پرویز ڈاکٹر امر پرویز فارمسسٹ ہے اور ایمفل ہے اور ہم خداوند کی شکر بزاری کرتے ہیں ڈاکٹر امر پرویز کے لیے ان کے اس قیمتی وقت کے لیے اور آج کافی عرصے کے بعد ڈاکٹر امر پرویز نے ہمیں ایک بار پھر صحت ایک برکت میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں صحت ایک برکت میں ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت بھی لگ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب پاکستانی نوائیتی لباس میں ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ان کے ساتھ بڑی خوبصورت اور زبردست ہماری باتیں ہوں گی ڈاکٹر صاحب کیونکہ میڈیسن ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر صاحب میڈیسن کے حوالے سے ایک بہت ہی کومن سوال ہے ہمارے جتنے ناظرین ہیں جب اکثر ہمارا شو دیکھتے ہیں اور ہماری جب ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے جب وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو ایک بہت ہی کومن پریکٹس جو ہمارے پاکستان میں تو عام ہے خاص کر ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ جو پین کلرز اور اس طرح کی میڈیسن جو ہے جو ریگلر استعمال کر رہے ہیں اور کچھ دیر کے بعد ان کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ ان کا میدہ ڈسٹرب ہو گیا ہے ان کا سٹمک ڈسٹرب ہو گیا ہے جنم لے لیا ہے لوگ صاحب آج ہم آپ سے جانا چاہیں گے میدے کے السر کے بارے میں میدے کی بیماریوں کے تعلق سے کیا کہیں گے کہ میدے کا السر ہے کیا سب سے پہلے تو پین کی لز جو ہیں جب آپ لیتے ہیں تو ان کا ایک میجر سائیڈ ایفیکٹ جو آتا ہے وہ آپ کے سٹمک لائننگ کو ڈسٹرب کرتی ہیں اور اس سے آپ کی سٹمک لائننگ اس طرح سے نہیں رہ پاتی اور آپ کا جو میوکس میمبرین ہے سٹمک پہ جو کہ آپ کی سٹمک کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے بسی کے لیے اس کو تھوڑا سا خراب کر دیتی ڈسٹرب کر دیتی جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا میدہ اس طرح سے پروٹیکٹڈ نہیں رہتا اور پھر وہ اپنے ہی ایسڈ کی وجہ سے اس کو آلسر ہو جاتا ہے آلسر کیا ہے آلسر ایک بیسیکلی میدے کا زخم ہے عام لفظوں میں میدے کے زخم کو آلسر کہتا ہے اب وہ آلسر میدے کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے لور پارٹ میں بھی ہو سکتا ہے اپڑ پارٹ میں بھی ہو سکتا ہے تو ڈیوڈین الیسر اگر ہوگا تو وہ لور پارٹ میں ہوگا اسٹمک میں ہوگا ہو سکتا ہے اور اپڑ ایسوفگل پارٹ میں بھی ہو سکتا ہے اس کے کئی ریزنز ہیں جیسے کہ سٹریس ہے سموکنگ ہے اس کے بعد پانی کا کم پینہ ہے وقت پر کھانا نہ کھانا ہے اس کے علاوہ اور سب سے زیادہ کومن کونس اس کا ہے انسیز نون سٹیرویڈل انٹینفلمیٹری ڈرکس جو کہ آپ لیتے ہیں نورمالی پین کلرز کے طور پر اور وہ آپ کی سٹرمک لائننگ کو ڈسٹرپ کر دیتے ہیں دوکس صاحب اس میں ایک جو اب خاص بات آئی آپ نے بتایا جب ایک میڈیسن کا آپ نے خاص گروپ کا ذکر کیا تو کچھ ہمارے ناظرین کے لیے بتانا چاہیں گے کہ وہ کون سی پین کلرز ہیں جو خاص کر کاؤز کرتی ہیں میدے کلسر اور ہمارے جو پاکستان میں خاص ایک بات ہے کسی کو بھی دیکھا کہ یہ ایک پین کلر دوائی اسٹرکس نے لی ہے اور اس کو اس سے فائدہ پہنچا ہے تو ایک لانگ ٹرم لمبے عرصے تک وہی چلتی رہیں گی جی مجھے اس سے افاقہ ہے کیونکہ خاص کر جو ہماری اولڈ ایج کے جو لوگ ہیں جو بزرگ لوگ ہیں ان کی ایک ایسی سائیکی ہے کہ وہ جب ایک درد کی گولی کھائی اور اسے آرام آ گیا تو پھر انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ اب ساتھ ساتھ عمر بھر ان کے ساتھ چلے گی کون سا گروپ ہے وہ میڈیسن کا جس سے خاص کر میدہ جو ہے متاثر ہوتا ہے جی اس کو نون سیرویڈل انٹی انفلمیٹی ڈرگز کہتے ہیں اس کی کلاس ہے اور اس میں سب سے کومن دوائی ڈسپرین ہے جس کو ایسپرین جس کا جنریک لیم ہے ایسپرین سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کے میدے پر اثر کرتی ہے اور اس کی لائننگ کو دسٹرپ کر کے آپ کے میدے کو ایکسپوز کر دیتی ہے اور جب آپ کے اپنا جب اسٹرمک میں اسٹرپ سیکریشن ہوتا ہے اسیل تو وہ پھر آپ کے اسٹرمک کو خود سے ڈیمیج کرنا چل کر رہا ہے دوسری سب سے کومن دوائی ہے ڈائیکلوفینک سوڈیوم یا ڈائیکلورانو یہ بھی انسیٹس کی کلاس کی ہے اور یہ بہت زیادہ کومنلی لوگ لیتے ہیں کبھی بھی پین ہوتی ہے لے لی جاتی ہے تھرڈلی ایون آپ پیرا سٹرمول جو ہے وہ بھی آپ کی اسٹرمک لائننگ کو ڈسٹرپ کرتی ہے اور آئی بی پروفن ہے وہ بھی کرتی ہے لیکن آج کل وہ انٹریکوٹڈ میں آتی ہے تو وہ بہت زیادہ نقصان نہیں کرتی اب اس حوالے سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دوائیاں ہیں ان دوائیوں میں یہ ہے کہ آپ نے جب بھی پین ہونی ہے آپ نے تب دوائی لے دی ہیں آپ کبھی بھی اس کو کہیں گے کہ ہلکی سی سردرد میں یا لائٹ سی بیک ایک میں یا بوڈی ایک میں آپ کی بوڈی درد ہوتی ہے اب تھک جاتے ہیں تو اب فوران میڈیسنز کی طرف جاتے ہیں تو وہ ایک غلط پریکٹس ہے ان کو لانگ ٹرم یوز کے لیے بنایا ہی نہیں گیا ان کو شورٹ ٹرم یوز کے لیے بنایا جاتا ہے بلکل صحیح اور یہ کچھ گھنٹوں کے لیے اپنا اثر کرتی ہیں اور اپنے ایفیکٹس کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹس بھی دیتی ہیں بلکل صحیح ناظرین یہ بڑی زبردست باتیں ہیں جو ڈاکسٹر آپ شام نے سیکھی کہ یہ جو میڈیسن ہے جہاں یہ ایفیکٹس آپ کے بدن پر چھوڑتی ہیں وہاں ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں اس لیے ہم اپنے ہر شو میں آپ کو یہی میسیج دیتے ہیں کبھی بھی اپنے موالج کے مشورے کے بغیر کبھی بھی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر زیادہ لمبے عرصے تک میڈیسن کو کنٹینو نہ رکھئے ڈاکٹرز جتنے ڈیز کے لیے آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں اتنے ڈیز ہی میڈیسن لیجئے اور ان کیس اگر اسی دوران بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو ضرورت ہے دوبارہ ڈاکٹر کو وزٹ کیجئے اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی بھی میڈیسن زیادہ دیر تک اس کو کنٹینو نہ کریں جب ہم نے ڈاکسٹرز کے ساتھ بات کی میدے کے السر کی تو ڈاکسٹرز نے میدے کے السر کی ایک بڑی وجہ پانی کا کم استعمال بھی بتایا ہے ناظرین آج کل خاص کر گرمیوں کا سیزن ہے گرمی کی شدت ہے اور پاکستان میں جو ہیٹ ویو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور میں اس میں بھی ڈاکسٹرز سے یہ جاننا چاہوں گا ڈاکسٹرز پانی کا جو استعمال ہے آپ نے بتایا میدے کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے ایک تو پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ پانی صاف سترا بھی نہیں ہے کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو پانی کے حوالے سے پانی کے حوالے سے سب سے پہلے تو ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے کئی جگہوں پہ پانی میں ہیوی میٹلز اور منرلز ہیں جس کی وجہ سے آپ کا پانی ڈرنکنگ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا تو ہمیں سب سے پہلے تو کوشش کرنے چاہے کہ فیلٹرڈ ووٹر یوز کریں گورنمنٹ نے بھی لگائے ہیں کوشش کریں کہ اس کو بوائل کر کے اور فیلٹر کر کے استعمال کریں اس سے جو ہے ان کی ٹوکسٹی پانی کی کم رہے گی اور یہ جو ہیوی میٹلز ہیں یہ آپ کے سٹمک کو آپ کی انٹسٹائنز کو ایون کے آپ کی کیڈنیز کے لیے سب سے بری ہیں اور یہ ان کو ڈیمیج کرتی ہیں اور اگر لانگ ٹرم میں آپ اس طرح کا پانی پیتے ہیں تو آپ کی باڈی میں کافی قسم کے پرابلمز آ سکتے ہیں انڈیورالوجیکل پرابلمز سے لے کے سٹمک کے السر سے لے کے کیڈنیز کے پرابلمز لیور کے ڈسورڈرز یہ سب پانی کی وجہ سے ہیں اور فیلحال ہم بات کریں پانی کے کم پینے کی بات جو ہے جس کی وجہ سے آلسر ہو سکتا ہے بیسیکلی ہمارا سٹمک ایسٹ سیکریشن کرتا ہے کھانے کے ٹائم پر اگر آپ کھانا ٹائم پر نہیں کھا رہے ہیں اور اگر آپ پانی بھی نہیں پی رہے ہیں یا کھانے کے ساتھ آپ کولڈ رنگز کا استعمال کر رہے ہیں اور پانی بھی ہی نہیں رہے تو پھر آپ کے سٹمک کو ایسٹ ڈیلیوشن کے لیے کچھ نہیں ملے گا اور پھر آپ کے سٹمک آلسر کی طرف جا سکتا ہے کیونکہ ایسٹ سیکریشن بہت زیادہ ہو جائے گی اسے ایسٹ سیکریشن بڑھ جائے گی اور پھر اس سے کئی پرابلم جا سکتی ہیں جیسے کہ گرمی بھی ہے تو اس میں اگر آپ پانی کم پیتے ہیں تو آپ کا بوڈی سٹریس میں جاتی ہے سٹریس میں ایسٹ سیکریشن زیادہ ہوتی ہے جب ایسٹ سیکریشن بڑھے گی اور آپ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پانی نہیں پی رہے تو پھر پرابلم جا سکتی ہیں آلسر کی طرف جا سکتا ہے اسٹرمک اپسٹ ہو سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ناظرین آپ نے ڈاکٹر صاحب سے یہ جانا کہ پانی جو ہے یہ ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے اور آج کل خاص کر گرمی کی شدت کی وجہ سے یہی رکمنٹ کیا جا رہا ہے کہ دس سے سولہ گلاس پانی اگر آپ ایک دن میں پینا چاہے تو آپ پی سکتے ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پیاس لگے تب ہی آپ نے پانی پینا ہے بلکہ آپ نے وقفے وقفے سے پانی پیتے رہنا ہے اپنے بچوں کا خاص کر خیال رکھئے جو بوڑے بزرگ گھر میں ہیں ان کا خیال رکھئے ان کو بھی یہی ہدایت کریں یہی ایڈوائز کریں کہ وقفے وقفے سے پانی پیتے رہیں اور ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بتایا یہ میدے کے لیے بھی بہت ضروری ہے اس سے آپ کو میدے کے اس کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں رکھ صاحب اس میں آپ نے کچھ اور باتوں کا بھی ذکر کیا اور اس میں ایک جو خاص کر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ ایچ پائلوری کیا ہے جی ایچ پائلوری ایک بکٹیریا ہے بکٹیریا کی قسم ہے جو کہ آپ کے سٹمک میں جا سکتا ہے اور وہاں پہ السر کوز کر سکتا ہے انٹسٹائنز کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے اور یہ میدے کے کیسز میں ایک بڑی وجوہات میں سے ایک ہے اور دوسرا یہ کہ سٹمک میں کافی سالوں تک پڑا رہ سکتا ہے اگر ایک پیشنٹ ایچ پائلوری سے ایکسپوز ہو گیا تو وہ کئی سالوں تک اس کے میدے میں رہ سکتا ہے اور بار بار انفیکشن کر سکتا ہے اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ایچ پائلوری آپ کے وہ کس طرح سے ایکسپوز ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو جو آپ باہر کے کھانے ہیں جو انہائیجینک فوڈز ہیں جو آپ باہر سے کھاتے ہیں یا جو کھانا صاف نہیں ہے اس میں یہ بیکٹیریا موجود ہو سکتا ہے اور وہ آپ کے سٹمک میں جائے گا اور وہاں جا کے یہ پیٹ جائے گا یا ریزائیڈ کر جائے گا یہاں وہاں پہ کولنائز کر جائے گا اب جب وہاں پہ ملٹی پلائے کرے گا تو یہ آپ کے سٹمک لائننگ کو متاثر کرے گا اور وہاں پہ ایسرٹ سکریشن کو بڑھائے گا اب جب ایسرٹ سکریشن بڑھے گی تو اس سے کیا ہوگا آپ کا سٹمک زیادہ تضابیت پیدا کرے گا اب وہ تضابیت کے بڑھنے کی وجہ سے اسٹمک کی جو لائننگ ہے پروٹیکٹیو لائننگ میوکس جس کو کہتے ہیں وہ اس کو اتنا پروٹیکٹ نہیں کر پائے گی اور پھر آپ ایلسر کی طرف جائیں گے اور اس کا جو ہے ٹریٹمنٹ بلکل سمپل سا ہے اس میں ٹریپل تھرپی ہیں یا کوڈرپل تھرپی دیتے ہیں انٹی بائٹکس اور ساتھ پروٹن پرامپ انہیبیٹر وغیرہ دیتے ہیں کلاریترومائیسین اومیپرازول اور ایموکسیسین اس کا سٹینڈرڈ تھرپی ہے اور اگر آپ اپنے ڈوکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو اسی ٹھرپی کو ہی سٹک کر لیتے ہیں صحیح طرح سے اس کو لے لیتے ہیں تو دو سے تین ہفتے کی یہ ٹریٹمنٹ ہے اور پیشنٹ میکسیمم کیسز میں بہتر ہو جائے دوکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا کہ دو سے تین ہفتے کی یہ ٹھرپی ہے وہ لوگ جن کو ایچ پائلوری پوزٹیو آ جاتا ہے اور ڈوکٹر رکمنٹ کرتا ہے کہ دو سے تین ہفتے آپ نے یہ میڈیسن لینی ہے ہمارے پاکستان میں پنجاب میں ایک خاص کیا ریسطرہ کا ٹرینڈ چلتا ہے کہ جب کسی شخص نے کوئی میڈیسن لینا شروع کی تو دو سے تین دن کے بعد جب اس کو فرق پڑنا شروع گیا تب وہ سمجھتا ہے کہ ڈوکٹر نے شاید ہمیں ایسے ہی چودہ دن کے لیے یا اکیس دن کے لیے یہ میڈیسن رکمنٹ کر دیا ہے حالانکہ میں تین دن میں ٹھیک ہو گیا میں سات دن کھا کے اس کو بند کر دیتا ہوں اس کے کیا اثرات آئیں گے اس چیز کو کہتے ہیں انٹی مایکروبیل ریزیسٹنس اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بیکٹیریا کو مارنے کے لیے جو ایک سٹینڈرڈ تھرپی ہے یا جو ایک سیٹ کرائیٹیریا ہے کہ وہ اتنے رہ جائے گا کہ وہ آپ کی باڈی میں نقصان نہیں کرے گا وہ ہر چودہ دن یا اکیس دن یا جو بھی ڈیسائیڈ کرے گا آپ کا ڈوکٹر آپ کو صحیح ٹائم کے لیے میڈیسن دے گا لیکن آپ کو بہتر اگر فیل ہو جارہا ہے تین دن میں چار دن میں تو موسٹ آف دو پیشنٹس وہ کیا کرتے ہیں وہ دوائی چھوڑ دیں دوائی چھوڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ بیکٹیریا اور سٹرونگ ہو جائے گا اور انٹی بائٹک کا ریزیسٹنٹ ہو جائے گا انٹی بائٹک کو پھر وہ اس طرح سے ریسپونڈ نہیں کرے گا یا اس کو ریزیسٹ کرے گا اور پھر یہ اس کی تعداد اور بڑھے گی اور بیماری کی شہدت میں اضافہ ہو ڈاکٹر صاحب نے یہی بتایا کہ جب آپ کو ڈاکٹر ایڈوائز کر رہا ہے کہ آپ نے فورٹین ڈیز یا ٹونٹی ون ڈیز یا ایون ون ویک جتنا بیٹھ عرصے کے لیے آپ کو میڈسن ریکمینڈ کی جا رہی ہے اور جب آپ اس کو ڈس کانٹینیو کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے آپ یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ اب آپ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے مردائیہ کہ بیماری اور زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے اس لیے آپ کو یہی ہمیشہ ہم کہتے ہیں اپنے شو کے توسط سے ہمیشہ اپنے مولج کے مشورے کے مطابق چلیے اور جو چیزیں آپ کے لیے بہتر ہیں وہی کیجئے اور اس لیے ناظرین ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ہم جانیں گے جب ہم میدے کے السر پر بات کریں تو آج کار میدے سے متعلقہ ایک اور ریزیز ڈاکٹر صاحب بہت عام ہے آج کے لوگوں کو ڈائریا بہت ہو رہا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے ڈائریا کے متعلق ہے ڈائریا بسیکلی لوس ٹولز ہیں یا آپ کی انٹرسٹائنل موٹیلیٹی کا انکریز ہونا ہے جس سے کہ آپ کے انٹرسٹائنز زیادہ تیزی سے اخراج کرتے ہیں اور آپ کو بار بار آہ واشروم دانے کی زورت پیش آتی ہے اب ڈائریا کی قوزز میں سب سے زیادہ ہے آہ کنٹیمنیٹیڈ ووٹر یا پانی اگر آپ کا ساف نہیں ہے اس میں بیکٹیریہ ہیں یا میبی کی انفیکشن ہے تو وہ آپ کی باڈی میں جائے گا اور وہ آہ ٹاکزنز کریٹ کرتے ہیں اس کو نکالنے کے لئے آپ کو ڈائریا کی کنڈیشن میں لے جاتے ہیں ڈائریا بیسیکلی پروٹیکٹیو ریسپونس ہے باڈی کا کہ وہ آپ کی باڈی اس ٹاکزنز سے نکل رہی ہے تو ڈائریا بیسیکلی اس کو بہتر ہوتا ہے کہ اس کے فرسٹ وان تو ٹو ڈیز اس کو پاس ہونے دیا جائے تاکہ آپ کی باڈی ان ٹاکزنز سے ان ذریلے مادوں سے نجات حاصل کر لے اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے ٹریٹمنٹ اس میں او آر ایس ہائیڈریشن تھیرپی جس کو کہتے ہیں آئی وی لائن بھی دے سکتے ہیں اگر پیشنٹ زیادہ سویئر کنڈیشن میں ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ نے نرم گزاہ کھانی ہے جس میں کہ فائبر ہو اور جو اچھی آرام سے حضم ہونے والی خدا کاربوائیڈریٹس والی ڈائیڈ اور نرم جیسے بریڈ وغیرہ وہ لینے ہیں اب اس میں زیادہ تر یہ افیکٹ کرتا ہے بچوں کو اور بڑوں کو چھوٹے بچوں میں ڈائیڈیا ایک ایمرجنسی سیچویشن کنسیڈر کی جاتی ہے کیونکہ ان کا میٹیبلیزم اتنا تیز نہیں ہوتا ان کا اچھا ریٹیننگ پاور نہیں ہوتی منرلز اور بوٹر کی تو بچوں میں اس کو زیادہ سیریسلی لینا چاہیے اور فورا ان کو ہائیڈریشن میں اگر بچہ تو پانی پی سکتا ہے تو اس کو اور ایس دے دینا چاہیے فورا اس کو اور ایس ٹارٹ کر دینا چاہیے فرسٹ اور سیکنڈ سٹول کے بعد ہی لیکن اگر بچہ بڑا ہے تو پھر اس کو فورا اور ایس اور ساتھ میں اس کا کھانا اور اس کا فورڈ اور ڈائیٹ اس کی فوراں مینج کرنی چاہیے بڑوں میں یا ایلری پیشنس میں اگر پیشنٹ ڈائیبیٹک ہیں تو اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کا ڈائیبیٹک کنٹرول ٹھیک ہے اور اگر وہ انسلین پر ہے تو وہ ڈوز اجرس کر کے اور اس لے سکتا ہے اور اگر وہ اور اس سے کمفرٹیبل نہیں ہے یا اس کا اس کو آئیڈیا ہے کہ اس کا بلیڈ شوگر لیول انکریز کر سکتا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا اور اس ویڈاوٹ شوگر بنائے گا اس میں وہ لیمن لے گا پانی میں لیمن اور ساتھ میں سالٹ ٹیبل سالٹ اس کو اس کو ڈال کے ویڈاوٹ شوگر یا سویٹنر ڈال کے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے اور اس سے جس سے کہ اس کے نمکیات پورے ہو جائیں گے اور اس کی کنڈیشن بہتر رہے گی ہائیڈریشن اس کی ہو جائے گی ڈائیریا میں فردر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو ڈائیریا ہو گیا تو آپ نے فوراں کوئی ایسی دوائی نہیں لینی جس سے کہ آپ کا جو ہے انٹسٹینل موٹیلٹی رکھے جنرلی لوگ ایموڈیم یا اس طرح کی کوئی ڈرگ لے لیتے ہیں لوپرامائیڈ جو کہ آپ کی انٹسٹینل موٹیلٹی کو کام کر دیتی ہیں تو چونکہ ڈائیریا ایک پروٹیکٹیو ریفلیکس ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کی بوڈی میں ٹوکزن ہے تو ان کو نکل لینر دیا جائے تاکہ آپ کی بوڈی ان ویس سے نجات حاصل کرنے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر شاہب بڑے ہی زبردست گفتگو آپ کے ساتھ جاری ہے ابھی وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد واپس لوٹیں گے تو ہم ڈاکٹر شاہب سے یہاں سے ہی اپنی بات کا آغاز کریں گے ڈائیری کے متعلق ہم ڈاکٹر شاہب سے جان رہے ہیں پاکستان میں پنجاب میں اس گرمی کے موسم میں یہ بیماری بہت شدت اختیار کر جاتی ہے ہم ڈاکٹر شاہب سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے آپ کے ہیں واپس بریک کے بعد دیکھتے رہیے برکر ٹی وی دیکھتے رہیے صحت ایک برکر ہم ڈاکٹر شاہب سے مزید گے جی ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم ڈاکٹر عمر پرویز کے ساتھ بہت ہی زبردست گفتگو کر رہے ہیں اور ڈاکٹر عمر پرویز سے ہم نے جانا کہ ڈائیریے کی کاؤز کیا ہے اور ڈاکٹر عمر پرویز نے یہ بتایا کہ ڈائیریے کی کاؤز میں سب سے جو اہم وجہ ہے وہ گندہ پانی ہے ہمارے بہت سترے علاقوں کا پانی صاف نہیں ہے ڈاکٹر شاہب نے سب سے پہلی جو بات رکمنٹ کی وہ یہ تھا کہ ہمیشہ فلٹر وارٹر یوز کیجئے بوائل وارٹر یوز کیجئے اور کوشش کیجئے جن علاقوں میں فلٹر وارٹر نہیں ہے پانی اپنا صاف رکھئے اور ضرور ہے کہ آپ کا پانی لیبورٹری سے ٹیسٹ ہوا ہو اور وہ پاس ہو تاکہ وہ پانی آپ کو یہ اشور ہو کے پینے کے قابل ہے ڈاکٹر شاہب نے اور بہت ساری باتیں کی ڈاکٹر شاہب نے کچھ میڈیسنز کا بھی ذکر کیا جن میں خاص کر جو اہم ایک چیز ہے وہ بہت ہی کومن ہے وہ اور ایس ہے ڈاکٹر شاہب نے اور ایس کا استعمال بھی بتایا کہ جو ڈائیبیٹیز کے مریض ہیں ڈائیبیٹک ہیں انہوں نے کیسے اس کا استعمال کرنا ہے اور ایس بہت ہی کومن چیز ہے ڈاکٹر شاہب اور ایس کے بارے میں ایک عام جو ایک کوئسن ہے ہماری جو آڈینس ہے ان کا اکثر لوگ ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا اور ایس عام شہت مند آدمی عام روٹین میں یوز کر سکتا ہے یا اس کو صرف ڈائیبیٹ کی صورت میں ہی استعمال کرنا جائے اور ایس کا مطلب ہے اورل ری ہیڈریٹ سلوشن یہ تب دیا جاتا ہے جب آپ کی باڈی میں نمکیات کی کمی ہو اب کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے تو ان کو تو ڈاکٹرز خود نورمل سے سوڈیم کلورائیڈیاں اس کی ٹیبلٹس وغیرہ ریکمینڈ کرتے ہیں اور ایس کا مطلب ہے اورل ری ہیڈریٹ سلوشن اور یہ نمکیات کا ایک فورمولا ہوتا ہے جس کو تب دیا جاتا ہے جب آپ کی باڈی میں نمکیات کی کمی ہو ایک عام ہیلڈی انڈیویجویل جس میں نمکیات پورے ہیں اس کو اور ایس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پھر اس کو آپ بلڈ پریشر رائز کر سکتا ہے اس میں سوڈیم ہے کلورائیڈ یہ دونوں آپ کا بلڈ پریشر بڑھا سکتے ہیں سوڈیم بیسیکلی آپ کا بلڈ پریشر بڑھا سکتے ہیں کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جس کو جیسے کہ ان کو بلڈ پریشر ان کا لوگ رہتا ہے ان کو فیزیشن خود سے بھی سوڈیم کلورائیڈ کی ٹیبلٹس بغیرہ دیتے ہیں وہ آلٹرنیٹیویلی اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن عام انڈیویجویل کو نورملی اس کو میرا کھیلے نہیں یوز کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ناظرین اکثر وہ لوگ جو اور ایس کا استعمال کرتے ہیں خاص کر ڈائریے میں جب انسانی جسم میں نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے تب تو اس کا استعمال بہت ضروری ہے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ آپ کو ری ہائیڈریٹ کرنے کے لیے یہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے لیکن ایک نورمل ہیلڈی جو انسان ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ عام روٹین میں ہی وہ اور ایس کا استعمال شروع کر دے اور خاص کر وہ لوگ جو ڈائیبیٹک ہیں اور خاص کر وہ جو ہائیپرٹنسیو ہیں ان کے لیے تو یہ بالکل ممنوع ہے کہ وہ اپنے موالج کے مشورے کے بغیر اور ایس کا استعمال نہیں کر سکتے کیوں ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے جی بالکل ایسے ہی ہے اور یہ اس لیے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو چھوٹا ہو بڑا ہو ہمیشہ اپنے موالج کے مشورے کے بغیر کسی چیز کا استعمال نہ کیجئے اور خاص کر ہمیں شروع میں جیسے جانا اور وہ لوگ جو خاص کر اس کو بطورے فلیور یوز کرتے ہیں یا اس کو اپنے ٹیسٹ ڈویلپ کرنے کے لیے اور ایس کو استعمال کرتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب سے چند ایک مزے کی باتیں بھی جاننا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب ہمیشہ نیچرلز پہ جو قدرتی چیزیں ہیں ان پہ بڑا فاکس کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو لوگ اور ایس کا استعمال کرتے ہیں اگر اس کے متبادل وہ لسی یا لیمو پانی کا استعمال کریں تو وہ کیسا ہے آپ کے نزدیک وہ بہتر ہے لیکن اس میں اس کا آلٹرنیٹ لیمو پانی ہے لسی اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہوسکی لسی بیسیکلی ہمیں کیلشم انفلکس پروائیڈ کرے گی جس سے کہ آپ کا کیلشم ڈیولز رائز کریں گے انرجی کے لیے اچھی ہے اور کچھ لوگوں کو اس سے گنودگی بھی تاری ہو جاتی ہے تو لسی is not a good option لیکن اگر آپ اس طرف آتے ہیں لیمون ایڈ یا لیمون بوٹر کی طرف تو وہ بہت اچھا آلٹرنیٹ ہے ڈائیبیٹکس اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ کے لیور کے لیے بہت اچھا ہے آپ کی کیڈنیز کی کلینزنگ کے لیے بہت اچھا ہے آپ صبح اٹھ کے اس پر سیمپل اگر ڈائیبیٹک ہیں تو آپ چینی کا استعمال نہ کریں اور اس کو لیمن اور تھوڑا سا سالٹ ڈال کے آپ اس کو استعمال کریں تو آپ کی کیڈنیز اور لیور کے لیے بہت بہتر ہے لیور انزائیمز کو یہ امپروف کرتا ہے یعنی کہ جگر کی گرمی وغیرہ اس کے لیے یہ اچھا ہے اس کو کلینز کرتا ہے کیڈنیز کو یہ یورینیشن کے پروسس کے سروں کلین کرتا ہے اور ویسے بھی اس میں وائٹمن سی ہے جو ایک اچھا انٹی آکسیڈنٹ ہے تو یہ ایک اور اس کا بہت اچھا انٹی آکسیڈنٹ ہے ہم ہر شو میں آپ کے ساتھ نیچنلز پر بات کرتے ہیں آج کل فروٹ کا ایسا سیزن ہمارے پنجاب میں چل رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جب روڈ پر جاتے ہیں تو ٹھیلے والے ریڈیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں اور فروٹ کاٹ کے رکھا ہوتا ہے جس میں خاص کر وارٹر میلن ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں یہ کس قدر کاؤز کرتی ہیں ڈائیڈیو کو حیزے کی کتنی یہ بڑی وجہ بن سکتے ہیں کٹے ہوئے پھل جو ہم باہر سے لے کے استعمال کرتے ہیں یہ بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ اس کی کے اوپر ڈسٹ پڑ رہی ہے اور زیادہ تر انہوں نے کوری نہیں کیا ہوتا تو فروٹ تو بیسکلی اچھے ہیں ان کو کھانا چاہیے لیکن اگر آپ ان روڈ کھا رہے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سارے بیکٹیریا وائرسز ڈسٹ اور ساری آلودگی جو ایون کے کاربن ڈائیوکسائیڈ پویزننگ ہیں وہ بھی آپ اس فروٹ کے تحت ساتھ ہی لے رہے ہیں تو اسے ایوویڈ کرنا چاہیے ہمیشہ گھر میں ساف سترے طریقے سے اس کو کٹ کے اور گھر میں استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے بلکل صحیح بلکل صحیح ناظرین ہم ہر شو میں آپ کو یہی اپنے شو کے توسط سے میسج دیتے ہیں کہ وہ چیزیں استعمال کیجئے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہیں ایسی چیزیں بظاہر آپ کو ٹیسٹ دیں گی لیکن ایڈ دی اینڈ اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ بیماریوں کی صورت میں آپ کے جسم میں ظاہر ہوں گے اس لیے ایسی چیزوں سے ہمیشہ آوائیڈ کیجئے آج جہاں ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں میدے کے تعلق سے ہم نے سٹومک پہ بات کی ڈائیریہ پہ بات کی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آج ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب سے جاننے کے لیے ڈاکٹر صاحب ایک جو اہم جو ایشیو اور اکثر دیکھنے میں تھا جب آپ نے کچھ میڈیسنز کا ذکر کیا جن میں اموڈیم اور ایک اور میڈیسن کا بھی آپ نے ذکر کیا اکثر لوگ جب ڈائیریہ کے شکار ہوتے ہیں اور پرائیوٹ پریکٹس کرنے والے جتنے لوگ ہیں خاص کر وہ جو کہ نون کالیفائیڈ ہیں اور گلی محلوں میں بیٹے میں ہیں وہ جاتے ہی اپنی صرف مشہوری کرنے کے لیے کہ یہ شخص میرے پاس آیا ہے ڈائیریہ میں اور میں نے صرف اس کو ایک ڈوز دی ہے اور اس کی جو ہے ڈائیریہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے اس کے مدرس رات جو ہیں اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ وہ شخص کانسٹریپیشن کا شکار ہوتا ہے وہ قبض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے ایسی میڈیسن پر دوبارہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے اور پھر کانسٹریپیشن بھی ہم آپ سے جانا جائیں گے سب سے پہلے تو جیسے میں نے اموڈیوم کا ذکر کیا یا لوپرامائٹ جو آپ کا ڈرگ ہے وہ بیسیکلی کیا کرتا ہے انٹرسٹینل موٹیلیٹی کو کام کرتا ہے یا اس کو سلوڈاون کرتا ہے ڈائیریہ میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ فوراں اس طرح کی کوئی دوائی لیں جانے کی جو کنڈیشن ہے اس سے بچا جاتے ہیں لیکن ڈائیریہ جیسے کہ ہم نے پہلے اکسپلین کیا ہے بیسیکلی کیا ہے ایک پروٹیکٹیو ریفلیکس ہے بوڈی کا جیسے خانسنا چھینکنا وہ سارے ایک پروٹیکٹیو ریفلیکس ہیں بوڈی ان ٹوکزن سے ریلیز ہونا چاہتی ہے ان سے جان چھڑوانا چاہتی ہے تب ہی وہ اس طرف کو لے کے جاتی ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کو پاس آن ہونے دیں جائیں گے اور وہ بعد میں جا کے نقصان کر سکتے ہیں دوسری بات کونسٹیپیشن کی بات ہے کونسٹیپیشن ایک بروڈر ٹرم ہے جس میں کہ آپ کی انٹسٹینڈر موٹیلٹی کم ہو جاتی ہیں کہ آپ کی انٹسٹینڈز اس طرح سے نئی موف کر رہی ہیں آپ کا جی ایٹی اتنا تیزی سے نئی پیریسٹالسز مومنٹ کہتے ہیں اس کو جب آپ کا سٹمک کھانے کو پاس آن کر کے اس کو انٹ تک لے کر جاتا اس میں جب کمی آ جائے گی ہیں وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا تو وہ کونسٹیپیشن کی کنڈیشن ہے جس سے کہ کیا ہوگا کہ آپ کے بھاری پن محسوس ہوگا پیٹ میں اور زیادہ آپ ایفیشنٹلی ڈائجسٹ نہیں کر پائے گا آپ کا بوڈی خوراک کو اچھے سے بھوک نہیں لگے گی اور کئی اور پرولمز آئیں گی آپ کی بلیڈ سرکولیشن تک اس سے متاثر ہوگی آپ کی بلیڈ سرکولیشن سلو ڈاؤن ہو جائے گی اس سے پھر آپ کا بلیڈ پریشر لو لینا شروع ہو سکتا ہے ہائی بھی ہو سکتا ہے تو کئی پرولمز آ سکتے ہیں اکثر اس میں لوگ ہیڈک کی بھی کمپلین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہیڈک تو اس وجہ سے ہوتی کہ آپ کی بلیڈ سرکولیشن اس طرح سے نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ آپ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے آپ کی بلیڈ سرکولیشن اور کچھ بلیڈ ڈسورڈرز میں بھی کونسٹیپیشن ہو سکتی ہے کونسٹیپیشن کئی ڈرگز کی کوئی ایسی دوائی آپ لے رہے ہیں کوئی انٹی سائکوٹک لے رہے ہیں کس طرح کی دوائی لے رہے ہیں جس سے کہ آپ کی پیرسٹالسل مومنٹ کم ہو رہی ہے تو وہ بھی کونسٹیپیشن کوز کر سکتی ہے پانی کا کم پینہ بھی کونسٹیپیشن کی طرف لے جا سکتا ہے ہمیں اور اس کے بعد کھانا ٹائم پر نہ کھانا یا اگر آپ کے کھانے میں فائبر نہیں ہے اگر آپ کھانا ایسا کھاتے ہیں جو کہ سپائیسی ہے یا ہاف رائیڈ ہے یا جیسے چکن وغیرہ یا میٹ ہے اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ اس کے ساتھ پانی نہیں پیتے تو آپ پھر کبھی کونسٹیپیشن ہو سکتی ناظرین یہ بڑی ہی زبردست باتیں آج ڈرگز سے ہم نے جانی اب کونسٹیپیشن ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کبز جب ہو جاتی ہے تو بہت ساری اور بیماریاں جنم لیتی ہیں اس میں بہت زیادہ اور بیماریاں ہونے کے چانسیز ہو جاتے ہیں ڈرگز سے ہم نے بتایا پھر وہی بات کہ پانی قدرت کا انمولت یا ہے ہم ہر شوہ میں یہی کہتے ہیں پانی کا استعمال زیادہ کیجئے اور پانی کلین وارٹر ہمیشہ استعمال کیجئے فیلٹر وارٹر یوز کیجئے اور ڈرگز سے ہم یہی بتا رہے ہیں جب پانی کا انٹیک آپ کا زیادہ ہوگا تو کونسٹیپیشن سے بھی آپ کو چھٹکارہ ملے گا اور کونسٹیپیشن ہونے کے چانسیز بھی کام ہو جاتے ہیں کھانے میں انہوں نے بتایا فائبر والی ڈائیٹ ہونی چاہیے جس ڈائیٹ میں جس خوراک میں فائبر ہوگا کونسٹیپیشن ہونے کے چانسیز کام ہوگے لیکس صاحب کچھ اور خوراک آپ رکمنٹ کرنا چاہیں گے لوگوں کو جس میں ان کا میدہ ٹھیک رہ سکے کونسٹیپیشن سے بھی بچے رہ سکے اور ان کی صحت کے لیے بھی اچھی ہو سب سے پہلے تو اٹھ کے سب سے پہلے مورننگ میں پانی پینا چاہیے جو کہ نیم گرم ہو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بوڈی جو ہے ایکسس ویس کو نکال لیتے کیونکہ آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوا تو آپ کا سٹمک انٹسٹائنز اور لیور کڈنیز اس کے لیے کلینزنگ لیکوڈ سب سے بیسٹ لیکوڈ ووٹر ہے ساف پانی جو کہ فلٹر ہو بوائل ہو جس میں کوئی ایسے ہیوی میٹلز یا منرلز نہ ہو تو جو آپ کی بوڈی کو نقصان پہنچائیں تو اگر آپ سب اٹھ کے پانی پیتے ہیں لیمنیڈ کا یوز کرتے ہیں تو وہ ویٹ لوس اور آپ کے لیور اور کڈنیز کی کلینزنگ کے لیے بھی اچھا ہے اگر آپ لیمنیڈ لینا شروع کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے لیکن اٹھ لیسٹ ہر انسان کو سب اٹھ کے پانی پینا چاہیے سب خالی پیٹ انسان کو پانی پینا چاہیے پانی پینا چاہیے کہ وہ گرمی میں ہمیں اچھا لگتا ہے لیکن آپ کی بوڈی کے ٹیمپریچر کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے آپ کی بوڈی کے لیے اس کے کئی سرچز بھی اب آ رہی ہیں پروو ہو رہا ہے کہ ہمیں پانی جو ہے اپنی بوڈی ٹیمپریچر کے مطابق ہی لینا چاہیے تاکہ آپ کی بوڈی میں کوئی انرجی ڈیفرنس نہ آئے زبردست یہ بہت ہی زبردست بات آج ڈاکٹر امر پرویس سے ہم نے جانی کہ ہماری جو بوڈی کا ٹیمپریچر ہے وارٹر کا ٹیمپریچر بھی اگر اتنا ہی ہو تو یہ زیادہ سوٹیبل ہے ہمارے لیے اور یہ زیادہ فائدہ مند ہے اور بہت سارے ممالک میں تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ گرم پانی ہی پیتے ہیں یا میکسیمم روم ٹیمپریچر پہ جو پانی ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تھنڈا پانی وہ لوگ استعمال نہیں کرتے جب لیکویڈز کی بات ہو رہی ہے پہلے بھی آپ کے ساتھ بات ہوئی ہے کول ڈرنگز کتنی زیادہ ہماری لائف سٹائل کو افیکٹ کر دیئے ہیں کتنے زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے ہماری زندگی میں ہماری صحت پر جیسے کہ آج کل گرمی ہے تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کول ڈرنگز پی جائیں لیکن کول ڈرنگز میں کوئی ایسی ہیڈریٹنگ پاوری ہیں کیپیسٹی نہیں ہوتی آپ کی بوڈی میں سے کیلشم منرل آئینز اور ساری چیزوں کو نکال رہی ہوتی ہیں اور اس سے آپ کو جو تھوڑے دیر کے لئے فیل ہائی ملتا ہے آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے کول ڈرنگ پی کے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کی بوڈی میں سے کیلشم آپ کی بونز میں سے کیلشم نکل رہا تھا تو اس سے کچھ ٹائم کے لئے ہائی فیل ہوتا ہے لیکن وہ آپ کو ہائیڈریٹ نہیں کار رہی ہوتی بیسیکلی وہ آپ کو ڈی ہائیڈریٹ کرتی ہیں تو سب سے بیس چیز پانی ہے اگر آپ کو پیاس لگی تو پانی بھی ہے کچھ نیچرل جو ہیں انگریڈینٹس کے آپ شربت وغیرہ بنا کے یوز کر سکتے ہیں آپ کو ہائیڈریٹ کرنے کے لئے اپنے لیور کو بہتر رکھنے کے لئے کیونکہ گرمیوں میں اکثر لوگوں کے لیور پرابلمز آ جاتے ہیں ان کی لیور انزائمز دسٹرپٹ ہو جاتی کیونکہ وہ پانی نہیں پی رہے ہوتے اس میں آپ جو سب سے کومن چیز ہے وہ بیزل سیڈز ہیں یا تکھم ملنگا ہے اس کا آپ اس میں کو پانی میں ڈال کے ہلکی سی لائٹ سی چینی یا نمک کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں وہ ایک بہت اچھا ٹونک ہے اس کے بعد اگر آپ سمپل چینی یا شکر یوز کر لیں اور اس میں لیمنٹ بنا لیں وہ ایک اچھا اپشن ہے تھرڈلی اگر آپ ایک برینڈ ہاتا ہے بزوری کے نام سے شربت آتا ہے وہ اس کی انگریڈینز میں نے سٹیڈی کی ہیں وہ کافی اچھے ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں اس کا کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ کے لیور کڈنیز کو وہ بہتر کرتا ہے آپ کی سٹرمک کی جو پرابلمز ہیں ایون وہ سٹرمک کلسرز کے لیے بھی بہتر ہے تو اس طرح کی نیچرل چیزیں جن کے پروون ریزلٹس ہیں وہ لیں کولڈ ڈرنگ سے ہمیں اس طرح آپ کرنا چاہیے بچنا چاہیے اور کیونکہ وہ آپ کو ہیڈریٹ نہیں کر رہی وہ آپ کو ڈی ہیڈریٹ کرتی ہے ڈاکٹ صاحب سے ہم نے بڑی ہی زبردست باتیں جانی ہیں خاص کر یہ جن مشروبات کا ذکر ڈاکٹ صاحب نے کیا تخم بلنگو ہے جو یہ بہت ہی زبردست ہے اور گرمیوں کے موسم میں اس کا استعمال بہت ہی فائدہ مند ہے خاص کر میں نے جہاں تک خود ایکسپیرینس کیا ہے جانا ہے اس کو کہ اس سے آپ کا جو سٹمک ہے وہ بہت بہتر رہتا ہے بہتر رہتا ہے بہتر رہتا ہے اور اس کے آپ کے باڈی کے لیے فائدے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے یہ نیچرل چیزیں ہیں اور جتنی نیچرل چیزیں ہیں یہ ساری ہمارے لیے بہت ہی کارامد اور مفید ہیں ڈاکٹ صاحب نے ذکر کیا بزوری کا بزوری بہت ہی زبردست ہے اور خاص کر آپ نے گھر میں اگر مشروب پینا چاہتے ہیں آپ کے بچے اور آپ خود بزوری کا استعمال کیجئے تخم بلنگوں کا استعمال کیجئے اور ڈاکٹ صاحب نے جب ذکر کیا شکر والا پانی یہ ایک بہت ہی زبردست لیکویڈ ہے یہ بہت ہی زبردست مشروب ہے گھر میں آپ اس کو استعمال کریں گے اب مزیدار بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ذکر کہہ دیتے تھے لیمن وارٹر کا موسم گرمی کا ہے گرمی کی شدت ہے اس طرح کے مشروبات استعمال کیجئے اوائیڈ کیجئے چائے اور کافی سے اوائیڈ کیجئے کولڈرنگ سے آپ کی صحت اس سے بہتر رہے گی ناظرین شو کے آخر میں ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ڈاکٹر عمر پرویز صاحب کا بہت ہی زبردست اور کارامت گفتگو آج ان کے ساتھ ہم نے کی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آج آپ نے پھر سے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا بہت شکریہ فان صاحب ناظرین اس گرمی کے موسم میں خاص کر یہ لیکوڈز یہ مشروبات جن کا ذکر کیا گیا ہے ان کا استعمال کیجئے اپنی صحت کا خیال رکھئے اپنے اردگرد بسنے والے لوگوں کی صحت کا خیال رکھئے اور خاص کر گرمی کے موسم میں ہم آپ کو یہ کہیں گے اپنے بچوں کا اور بزرگ لوگوں کا بھی خیال رکھئے کیونکہ صحت ایک برکت ہے گوڈ بس یو آر موسیقی